شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحب ایک ریکویسٹ ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ تین روز کے علاوہ یہ ہم پیچھے بینچرز بھی جو ہیں عوام کے ووٹ سے آتے ہیں تو میرہ بانی فرما کر خالی یہ تین روز آگے نہیں ہے گنانگار یہ تین روز ہی ہیں جو پاکستان کو جو بھی ہوا ہے یہ تین روز ہی ہوتے ہیں ہم پیچھے والے نہیں ہیں آپ سے سر میں سپیکر صاحب ہم آپ کو تو سپیکر صاحب آپ مجھے ذرا اس طرف بھی دیکھئے گا پلیز آپ کل بھی نہیں دیکھ رہے تھے پرسوں بھی نہیں دیکھ رہے تھے سپیکر صاحب میں جس مجھے ایک گلہ ہے کہ کیا میں پاکستان کا پشاور پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا وہ پاکستان سے باہر پاکستان میں چاری زلیں ایک سوات ہے ایک نوشہرہ ہے ایک ثوابی ہے اور ایک وہاں پہ میانوالی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے سر وہاں پہ نہ گیلی دیتے ہیں نہ پنج دیتے ہیں نہ گیس دیتے ہیں تو سر میں یہاں پہ کس کے ساتھ آپ مجھے کہتے ہیں کہ ووٹ تو دے دو میں آپ کو نہیں میں سر میں میں اس لیے کہتا ہوں سر کہ ہر پروجیکٹ آپ دیکھ لیں تو آپ نے اس حکومت میں تو اس جگہ پہ دے دیا ہے پشاور میں آپ کچھ بھی ہمیں نہیں دے رہے سر لوڈ شیڈنگ میری بیس بیس گھنٹے بائیس بائیس گھنٹے بلکہ تین تین دن بے بعض جگہوں پہ آپ وہ کر رہے ہیں مجھے پتہ نہیں میں کس کے ساتھ وہ کروں سر گیس کا یہ حال ہے مہنگائی تو چھوڑ دے نا وہ تو آپ ہو رہے وہ تو چلیں آپ ان پہ ڈالیں یہ آپ پہ ڈالیں یہی آپ کریں لیکن سر ہمارے لوگوں کا کیا گناہ ہے کیا آپ یہ بڑی بڑی کائن وائیں بھی بند کر لیں گے آپ غریب بندے پہ تو آپ لوڈ ڈال رہے ہیں ذرا خدارہ اپنے بی ایم ڈیوز اور وہ لینڈ کروزر سے بھی نیچے تو اترے نہ وہاں پہ تو آپ لینڈ کروزر اور بی ایم ڈیوز اور ہوای جازوں میں پھر رہے ہیں تو اس سے ذرا نیچے اتریں آپ غریب پہ خالی بوجھ نہ ڈالیں ان کے لیے آٹھا اور گی اور دودھ اور وہ نہ کریں اور ان پہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں ذرا یہ ان بڑے بڑے لوگوں اور جتنے بھی ہیں ان پہ وہ کریں اور یہ تین روز جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں سر ان سب کے ای سی ال میں نام ڈال لیں آپ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سر شکریہ